موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلباء و طالباء حقوق و فرائض کے سلسلے میں اس ماڈیول میں ہم اساتذہ کے حقوق کے حوالے سے بات کریں آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی نظام کے دو بنیادی ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک استاذ اور دوسرا علم کو حاصل کرنے والا جسے ہم شاگرد کہتے ہیں عربی میں ایک معلم ہوتا ہے استاذ علم دینے والا اور دوسرا متعالم ہے علم کو سیکھنے والا علم چونکہ دنیا کی ایک سب سے قیمتی چیز ہے علم کے ویلیویبل ہونے میں چونکہ کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والا یہ دونوں بھی بہت ویلیویبل ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو علم سیکھ رہا ہے اس کے لیے جو علم سکھانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ سینٹر ہے علم کے حوالے سے مرکز ہے اس لیے دین نے ایک استاذ کی عدب احترام علم کے پس منظر میں اس پر بہت زور دیا استاذ کے جہاں تک مقام اور شان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف نسبت کی الرحمانو علم القرآن کہ وہ خدا رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود تعلیم دی قرآن کی یعنی اللہ نے کہا کہ میں مولم ہوں سلیبس کی جو بکھ ہے وہ قرآن ہے اور جو پڑھنے والے ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مولم اور استاذ کرا رہی جہاں تک حضور نبی کریم علیہ السلام کا تعلق ہے آقا کے وارے میں تو اللہ پاک نے خود سورہ البکرہ کی آیت نمبر 139 میں فرمایا یہ پیغمبر وہ ہیں جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں ان کے نفوس اور قلوب کا تذکیہ کرتے ہیں ان کی پاکیزگی اور طہارت اور تربیت کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ نے حضور کا جو منصب بنایا ہے وہ مولم کائنات کا بنایا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما بو اس تو مولمہ بشک میں تو مولم ہی بنا کے بھیجا گیا ہوں اساتذہ کے لیے قیامت تک آنے والے اساتذہ کے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے لیے مولم اور استاذ کا ٹائٹل پسند فرمایا ہے اساتذہ کا جو عدب اور احترام ہے اس اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں تو آپ نے تعلیم دینے کی نسبت سے صحابہ اکرام کو کہا کہ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں چونکہ میں مولم ہوں اس سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ جو استاذ ہوتا ہے وہ عدب اور احترام کے اعتبار سے باپ کی جگہ پر ہوتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر ایک روایت نکل کی وہ کہتے ہیں کہ انسان کے تین باپ ہوتے ہیں ایک وہ جو اس کے وجود میں اس کے وجود کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنا دوسرا وہ ہے جس نے اسے اپنی بیٹی دی اور اس کا سسر بنا اور تیسرا وہ ہے جس نے اسے علم و آگہی سے نوازا اور جہالت سے نکال کر علم کی دنیا میں لے کر آیا جو استاذ ہے تو گویا یہ تین وہ لوگ ہیں جن کا جو سٹیٹس ہے اپنے عدب اور اپنے مقام کے اعتبار سے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے امام غزالی تو اس سے بھی آگے چلے گئے وہ کہتے ہیں اصل باپ جو ہے وہ اوپر سے ہمیں نیچے لے کر آیا اور جو استاذ ہوتا ہے وہ ہمیں نیچے سے یعنی کہ جہالت سے اوپر علم کی ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نکل کیا آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علم سیکھو علم کے لیے عدب و احترام سیکھو جس استاذ نے تجھے علم سکھایا ہے اس کے سامنے آجزی اور ان کے ساری اختیار کرو یعنی علم جہاں سیکھنا ہے وہاں علم کے لیے عدب بھی سیکھنا ہے اس لیے کہ علم جو سچا علم ہے وہ عدب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے علم معلومات آپ لے سکتے ہیں مگر ایسا علم جو آپ کی شخصیت کو بدل دے جو آپ کی اخلاق اور کردار کو تبدیل کر دے جو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جس علم کے حصول کے اندر عدب شامل نہ ہو اساتذہ کے عداب کے حوالے سے تاریخ اسلامی کے اندر ہمیں بہت لازیوال قسم کے واقعات نظر آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلحی میں ایک واقعہ ذکر کیا آپ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لئے آئے جب وہ واپس جانے لگے اور ان کے لئے گھوڑا سواری لائی گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوجوان تھے اور علم سیکھنے والے تھے انہی اساتذہ سے زید بن ثابت اپنے وقت کے عالم دین تھے علم کا ایک پہاڑ تھے ان سے علم سیکھتے تھے جو اساغر صحابہ تھے نوجوان صحابہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان کے پاؤں کی جو جگہ تھی رکاب وہاں پہ اپنا پاؤں اپنا ہاتھ رکھا تاکہ اپنے استاذ کو عدب کے ساتھ گھوڑے پر بٹھائیں اس پہ زید بن ثابت نے کہا اے عبداللہ آپ تو حضور کے چچہ ذاد ہو حضرت عباس کے بیٹے ہو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ آپ ہمارے لئے یہ عمل کریں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا جو اہل علم اور بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی رویہ ہی رکھنا چاہیے شگردوں کو ایسے ہی پیش آنا چاہیے جب آپ اترے زید بن ثابت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ہاتھ چوم لیا آپ نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جو حضور کی اہل بیت ہے ان کے ساتھ ہمیں اس طرح عقیدت و محبت کا اظہار کرنا چاہیے تو جانبین کی طرف سے ہمیں یہ محبت کے اظہار اور عدب کے اظہار کا طریقہ سکھایا حصول علم کے لیے انسان کو جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خود چل کے جانا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر جو کمیاں جو چیزیں زیوال کی وجہ سے آ گئی ہیں ان میں اب تعلیم تعلیم نہیں رہی ایک طرح کی ٹیوشن بن گئی ہے استاز استاز کے مرتبے پر نہیں رہا مال و دولت کمانے کی حرس کے اندر وہ بھی اپنے درجے کو چھوڑ بیٹھا ہے اپنے مقام کو بھلا بیٹھا ہے مگر تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ جو امام مدینہ تھے مسجد نبو میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دیتے تھے ان سے اس زمانے کے اباسی خلیفہ حارون رشید نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حدیث پڑھائیں اشارہ یہ تھا کہ آپ میرے محل میں آکے مجھے پڑھائیں امام مالک نے جواب دیا علم لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتا علم کے پاس چل کر آنا پڑتا ہے تو خلیفہ درس میں آپ کے پاس چل کر آ گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا امام مالک نے اس پر بھی ڈانٹا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں یہ شامل ہے کہ بوڑھے مسلمان اور اہلِ علم کا اساتذہ کا احترام کیا جائے تو آپ نے انہیں علم حاصل کرنے کے لیے علماء اساتذہ کے پاس چل کر آنے اور ان کی محفل کے عدب اور وقار کا حکم دیا یہ خوبصورت تاریخ تھی ہماری جس نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اہلِ علم کا اساتذہ کا عدب کا معاملہ رکھنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے ہمیں طریقہ سکھایا ہے